اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ٹائم کا پتہ نہیں چلتا کتنے زیادہ روزے گزر بھی گئے اور کتنا ایک انتظار ہوتا ہے سارے گھروں میں بڑی شاپنگ ہو رہی ہوتی ہے رونک ہوتی ہے کہ جی رمضان آ رہے تو بڑی شاپنگ کرنی ہے گروسری کے لیے کوئی میٹ شاپ پہ ہے کوئی چیکن شاپ پہ ہے تو بس کوئی اپنے گھر میں کوئی پینٹ کر آ رہا ہوتا ہے ہمارے گھر میں بڑا ہمیشہ سے پینٹ ہوا کرتے تھے روزے آنے سے پہلے بڑی کلیننگ ہوا کرتی تھی میری امی کی طرف تو بس یہ یادیں ہوتی ہیں پرانی اور پھر انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے انسان پھر جو ماں باپ سے سیکھتے ہیں ماں باپ کے گھر میں یا کوئی آپ سسرال میں سیکھتے ہیں تو وہ پھر آپ اپنے آئندہ زندگی میں کرتے ہیں تاکہ بچے بھی اسی کو فالو کریں ہم تو بڑوں کے ہی چیزوں کو فالو ضرور کرتے ہیں اور ان کی باتوں کو بھی یاد رکھتے ہیں تو بس اللہ کریں کہ ہمارے بچے بھی اسی طرح ہماری باتوں پہ چلیں اور ان کو فالو کریں جی آج میری بیٹی نے کہا کہ جی میں ایک سویڈش بناتی ہوں ویسے تو وہ دو تین دفعہ بنا چکی ہے کیونکہ اس کے سٹرابیریز میں کافی لے کر آئی ہوئی تھی اور یہ بنتی ہی اسی سے ہی ہے اور یہ کتنا اچھی سویڈش مجھے لگتی ہے کہ نہ اس میں چولا جلانا پڑتا ہے نہ کوئی برتن گندے ہوتے ہیں ہم بس دو تین چیزیں ہی اس میں ڈالنی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جھٹ پڑ تیار یہ وہ والا میٹھ ہے جو جھٹ پڑ تیار ہے کوئی ایک دم سے آ جائے نا تو اگر یہ گھر میں چیزیں آویلیبل ہیں تو یہ ٹین منٹ میں میکسیمم بن جاتی ہے آپ ون بے ون اس کو فالو کریں میں نے پوری فل ریسیپی ہی شیئر کی ہے اس میں تو بس اس کے بعد میں نے آ چکن بنا لیا تھا یہ بھی ہنہ ہمارے لیے بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے کہ کیا پکایا جائے کیا پکے گا کیا کھانا ہے تو ساروں سے باری باری پوچھو نا تو کوئی بھی نہیں کوئی اپنی اپینین دیتا بس ایک ہی بات ہوتی ہے دیکھ لو جو بکا لو جو دل ہے کھا لیں گے بس ٹھیک ہے افتاری کی بھی تو چیزیں ہیں بس اس طرح کی پھر بات سوچو نا میں سوچ میں پڑ جاتی ہوں پھر آر میں نے چکن نکال لی ہمیں ان کا چلو اس کا کورما بنا لیتی ہوں تو یہ جو مسالہ آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ میں نے خاص گرائنڈ کر کے رکھا ہوتا ہے اور یہ میں سپیشل آلو گوش میں ڈالتی ہوں یا پھر چکن بناتی ہوں گریوی والا یا کورمایو اس میں ڈالتی ہوں میں وہ بزار کے ڈبو والے مسالے یوز نہیں کرتی یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ویسے میں اپنا مسالے بغیر کی چیزیں بتاتی نہیں ہوں کسی کو لیکن یہاں پہ میں انشاءاللہ جاللہ جلدی نا شیئر کروں گی اور یہ دیکھیں کتنا حرام رہتا ہے میں نے دھنیاں کارٹ کے کتنا زیادہ فریز کیے ہوا تھا یہ بھی ایک ہی پیکٹ چال رہا ہے میرا تو بس اس کو پھر دم پہ دے دیا تھا گرمسالہ ڈال کے کورینڈو پاورڈر ڈالا اور لیف ڈالے تھے آج بہت زیادہ دل کر رہا تھا کہ آلو کے پکوڑے بناتی ہوں جو الگ سے بنتے ہیں ایک آلو لے لیا آدھے کے پکوڑے وہ سپریٹ بنا لیے تھے اور باقی مکس پکوڑے میں ڈال دیا تھا اور وہی یہ دال ماش کے دین بھلے ہیں جو وہ تھی فرو چارٹ تھا اور ساتھ میں نے کیا بنایا تھا وہ بھی بنائے تھے انڈے کے پکوڑے دو بنا لیے تھے دو ایک کے تو بس چھوٹا سا ٹیبل سے جا لیا تھا تو ساتھی یہ ہماری سنوئی ہے وہ بھی آگی تھی کھانے کے لیے تو اس کا فود ان کی چیزیں ساتھی رکھی ہوتی ہیں ہم نے تو بس امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا فلوگ میرا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی پیار سے محبت سے پیش آیا کریں آپ کے اخلاق ہی آپ کی پہچان ہوتی ہے انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اسلام علیکم